بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں حسنہ پوری جانکری مکمل مسائل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ حدیث دارِ کتنی میں صفحہ نمبر 69 پر موجود ہے بلکل صحیح روایت ہے تمام کے تمام راوی سقہ ہیں یہ روایت دارِ کتنی کی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مسجد کے سہر میں ایک گڑھا تھا ایک جن کی بینائی کمزور تھی ایک صحابی آتے ہیں اور اس گڑھے میں گر جاتے ہیں اب کچھ نمازی اس منظر کو دیکھ کر ہسنے لگتے ہیں جب نماز ختم ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں جو ہسے تھے کہتے ہیں کہ جاؤ وضو بھی کرو اور نماز بھی لوٹاؤ یہ حدیث ہے اب مسئلہ ذرا سمجھئے ہسنا تین طریقے کے ہیں ایک ہے صرف ہسنا جیسے عام طور پر ہستے ہیں جسے ہم تبصم کہتے ہیں ایک ہے مسکراہٹ ایک ہے قہکہ تین طریقے کے ہسنا آئے تبصم کہتے ہیں دانت نظر نہیں آئے آدمی صرف ایسے اور ایک ہے مسکراہٹ دانت تو نظر آئے لیکن آواز نہیں نکلے ایسے ذرا سے دانت نظر آئے لیکن آواز بلکل نہیں ہے تیسرا ہسنا ایسا ہے دانت بھی نظر آئے اور آدمی آواز بھی نکال کے ہسے جیسے جو ہے چلا کے ہستے ہیں ہا 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 ایسے تو تین طریقے کا ہسنا ہے پہلا طریقہ جو تھا جس میں دانت نظر نہ آئے صرف ہونٹ ہننے لگیں ایسے تو اگر نماز میں کوئی اس طرح ہس رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی وضو بھی نہیں ٹوٹے گا نماز بھی درست ہے اور وضو بھی اس طرح صحیح ہے لیکن اس طرح قصدن نماز میں ہسنا یہ مکروح ہے نماز آپ کی اس عمل کی وجہ سے یہ کام نماز میں کرنا منع ہو جائے گا کیونکہ یہ سب نماز میں ہونے ہی نہیں چاہیے نماز جس مقصد کے لئے اس مقصد کے خلاف ہے یہ کام دوسرا ہسنا ہے نماز میں دانت دکھا کر ہسنا بغیر آواز کے کہکا یعنی چلا کے ہسنا نہیں ہے صرف دانت نظر آ جائے اور آواز بالکل نہیں نکلے اگر نماز میں کوئی ایسا ہس رہا ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا تیسرا ہسنا کہکا مار کے آواز کے ساتھ دانت نکال کے ہسنا یہ جو تیسرا ہسنا ہے اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی وضو بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا یہ روایت سے ثابت ہے اب اسی لیے مرد ہو یا عورت امام ہو یا مقتدی سب کے لیے یہی مسئلہ ہے اکیلہ نماز پڑھتا تھا کوئی نہیں تھا وہاں پر تنہا تھا تب بھی یہی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر سمجھئے ایک مسئلہ اور بھی اگر وہ نابالغ ہیں چھوٹا بچہ ہے تو اس کی نماز میں اس طرح ہسنے سے نماز جو ہے اس کا وضو وغیرہ نہیں فاسد ہوتا ہے نماز میں ذرا اختلاف ہے لیکن وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاں بچوں کو تنبیح کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ بھئی نماز میں اس طرح ہسنہ جائز نہیں ہے نماز میں اس طرح ہسنہ غلط ہے نماز کے مقصد کے خلاف ہے اسی لیے نماز میں اگر کوئی ہس دے تو یہ تمام مسائل اس کے سامنے پیش ہیں سامنے میں پیش کر چکا ہوں آپ اپنے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ کس سے نماز ٹوٹی کس سے نماز اس کی مقروح ہو گئی کس سے وضو بھی اس کا ٹوٹ گیا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں